اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ کاغزاد نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کا کل آخری دن ہے اور تحریک انصاف عمران خان کو تین حلقوں سے الیکشن لڑوانے کا اعلان کر چکی ہے لیکن آج اسلام آباد آئی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد عمران خان کے الیکشن لڑنے کی امیدیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں مگر نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر ہیں اسلام آباد آئی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محتل کرنے سے متعلق عمران خان کی درخواست آج مسترد کر دی ہے جس کے بعد ان کی نا اہلی بھی ورقرار رہے گی لیکن ساتھ ہی عمران خان کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے مگر ونگ بہت کم رہ گیا ہے آج اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسس جسس آمیر فاروق اور جسس تارک محمود جہانگیری نے 11 دسمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محتل کرنے کی عمران خان کی صدا مسترد کر دی عضالت نے 9 صفات پر مشتمل اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ فریقین کے وقلہ کے دلائل کا جائزہ لینے سے پہلے جن حالات میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا مناسب ہوگا درخواست گزار یعنی عمران خان پر الیکشن کمیشن کے ریفرنس کے مطابق الیکشن ایکٹ کی شکوں کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور 5 آگست 2023 کے فیصلے میں انہیں سزا سنا دی گئی جس کے بعد عمران خان نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ساتھ ہی سزا محتل کرنے کے لیے بھی درخواست دائر کر دی اس عضالت نے فریقین کو سننے کے بعد 28 آگست کو سزا محتلی کی درخواست کا فیصلہ کر دیا درخواست گزار نے نہ اس فیصلے کو چیلنج کیا اور نہ ہی اس پر تنقید کی لیکن فیصلے کی درستگی کے لیے موجودہ درخواست دائر کر دی اور اس کی بنیاد یہ بنائی کہ دلائل کے دوران فیصلہ محتل کرنے کے حوالے سے زبانی درخواست کی گئی تھی لیکن غیر ارادی طور پر یہ ریلیف نہیں دیا گیا فیصلے کے مطابق موجودہ درخواست سی آر پی سی یعنی ذابطہ فوجداری کی دفعہ 561 اے کے تحت دائر کی گئی ہے حالانکہ سی آر پی سی میں فیصلوں کے ریویو یا درستگی کی کوئی مقصود شک موجود ہی نہیں ہے لیکن مذکورہ مقصد کے لیے بار بار شک نمبر 561 اے کا حوالہ دیا گیا کہ سیکشن 561 کے بنیادی متعلی سے واضح ہوتا ہے کہ اس عدالت کے پاس ایسے فیصلے دینے کا اختیار موجود ہے کہ جو سی آر پی سی کے تحت دیئے گئے فیصلوں کو موثر بنانے یا عدالتی طریقہ کار کی خلاف ورزی کو روکنے یا انصاف کے تقاضوں کے تحفظ کے لیے لازمی ہو جائیں اس حوالے سے فیصلے میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں اور پھر لکھا گیا ہے کہ دفعہ 561 اے کو غلطی کو درست کرنے عدالتی طریقہ کار کی خلاف ورزی یا پھر انصاف کے تقاضوں کے تحفظ کے لیے لاغو کیا جا سکتا ہے عمران خان کی درخواست کو پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف سزا موطلی کے لیے تھی تاہم درخواست گزار کے وکیل کا موقف ہے کہ فیصلہ موطل کرنے کے حوالے سے بھی زبانی درخواست دائر کی گئی تھی جسے اس عدالت نے نادرستہ طور پر حضف کر دیا عدالت نے لکھا ہے کہ 28 آگست کا فیصلہ ایسی کسی درخواست کی نشاندہ ہی نہیں کرتا اور واضح طور پر درخواست میں کی گئی استدعہ کو ہی بیان کرتا ہے مذکورہ فیصلے کو موڈیفائی کرنے یا فیصلہ موطل کرنے کے حوالے سے درخواست گزار یعنی عمران خان کی درخواست پر کاروائی آگے بڑھانے کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سی آر پی سی کے سیکشن 426 کے تحت اس عدالت کا دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے عمران خان کے وکیل نے سپریم کورٹ کے کچھ کیسز کا حوالہ دیا ہے جیسا کہ مقدوم جاوید حاشمی اور ادنان زفر کے کیسز ان کیسز میں سپریم کورٹ نے سزا موطلی کے معاملے پر بحث کے بعد قرار دیا کہ سزا اور فیصلہ دونوں موطل کر دیے جاتے ہیں تاہم اس مسئلے کے حوالے سے واحد تفصیلی فیصلہ عبدالکریم بنام ریاست میں دیا گیا ہے یہاں پر عدالت نے مسکورہ فیصلے کا متعلقہ پیراگرافری پروڈیوز کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر فائنڈنگز دی ہیں کہ فیصلہ موطل نہیں ہو سکتا اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر عدالت نے لکھا ہے کہ سی آر پی سی کے سیکشن 426 کے تحت سزا موطلی سے فیصلہ موطل نہیں ہوتا ہے اور ایسی صورت میں مسکورہ شخص الیکشن لڑنے کے لیے بھی نا اہل ہوتا ہے اس کے علاوہ سرحد پار سے آنے والے فیصلوں پر انحصار کرتے ہوئے بھی کہا گیا کہ موضوع کیسز میں فیصلہ بھی موطل کیا جا سکتا ہے لیکن سرحد پار قانون جیسے ایوال ہوا ہے وہ ہمارے ہاں سے مختلف ہے بھارتی سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ موضوع کیسز میں فیصلہ موطل ہو سکتا ہے لیکن صرف غیر معمولی حالات میں اور وہ بھی غیر معمولی اقدام کے طور پر اور اس کے لیے فیصلہ موطل کرنے کی مخصوص درخواست کرنا پڑتی ہے اس بارے میں عزالت نے بھارتی سپریم کورٹ کے دو ہزار ایک میں دیئے گئے ایک فیصلے کا حوالہ دیا ہے اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ بظاہر اس فیصلے کی درستگی کی استعداد کرنے کا بنیادی گراؤنڈ آٹھ آگز دو ہزار تیس کا نوٹیفکیشن ہے درخواست گزار یعنی عبراد خان کو سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر نہ اہلی کے نتائج کا سامنا ہے اس عزالت کو بتایا گیا کہ ایک آئینی درخواست کے ذریعے اس نوٹیفکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے جس میں نوٹیسز بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید یہ کہ جس وقت سزا موطلی کی درخواست دائر کی گئی تھی تو اس وقت یہ نوٹیفکیشن فیلڈ میں تھا لیکن اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس صدا کی گئی کہ فیصلہ موطلی کی ریمیڈی بھی فراہم کی جائے اور سی آر پی سی کے سیکشن چار سو چھبیس کے تحت ایک مقصود درخواست دائر کر کے ریلیف مانگا گیا جو دے دیا گیا تہم اب سی آر پی سی کی ایک عمومی شک یعنی پانچ سو اکسٹھ اے کے تحت ایک غیر معمولی ریلیف مانگا جا رہا ہے سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے میں آپدربیشن دے چکی ہے کہ مسکورہ شک صرف ان غیر معمولی حالات میں لاغو کی جا سکتی ہے کہ جب سی آر پی سی میں کوئی دوسرا طریقہ یا ازالہ موجود نہ ہو فیصلے کے مطابق لاہور آئی کورٹ کے لارجر بینچ نے سزا موطلی اور فیصلہ موطلی میں فرق واضح کیا ہے اور زور دیا ہے کہ فیصلہ موطلی کے لیے مخصوص درخواست دائر کرنا پڑتی ہے اور غیر معمولی حالات کو ہائلائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی عدالت کیس کو دیکھے گی لیکن درخواست گزار یعنی عمران خان نے اپنی درخواست میں ایسا نہیں کیا سی آر پی سی کے سیکشن چار سو چھبیس کے تحت جو درخواست دائر کی جاتی ہے وہ زمانت کی درخواست کی طرح ہی ہوتی ہے اور یہ تیشدہ قانون ہے کہ زمانت کی درخواست میں درخواست گزار کے پاس دستیاب تمام گراؤنڈز کو عدالت میں اٹھانا ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ان گراؤنڈز سے دستبردار ہونے کے مترادف ہوتا ہے دوسری یا بعد کی زمانت کی درخواستیں صرف اس بنیاد پر قابل سماعت ہوتی ہیں کہ اگر درخواست کے لیے کوئی نیا گراؤنڈ دستیاب ہو لیکن موجودہ درخواست میں ایسا کوئی معاملہ نہیں اٹھایا گیا اور غلطی کو کورپ کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی حتیٰ کہ پچھلی درخواست میں بھی کوئی غیر معاملی حالات بھی سامنے نہیں رکھے گئے حالانکہ جس وقت وہ درخواست دائر کی گئی تھی اس وقت آٹھ آگست کے نوٹیفکیشن کی شکل میں ایسے حالات موجود تھے لہذا موجودہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے اور اسے خارج کر دیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ اہم فیصلہ ہے جس سے عمران خان الیکشن کے لیے اب بھی ناہل ہیں اس کے علاوہ آج پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اسے حتمی فیصلہ سنانے سے رکا ہوا تھا اور آج خود پشاور ہائی کورٹ نے 22 نسمبر تھا کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا ہے دوران سمات چیئرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر نے عدالت سے کہا کہ کل تک انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملے گا الیکشن کمیشن معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے ہمیں انتخابات سے باہر کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا تو عدالت نے سوال کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ویب سائٹ اور گیزٹ میں شائع نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے تو بیلیسٹر گوھر خان نے کہا کہ پھر ہمیں ہمارا انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا سمات کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جسے آج ہی سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو 22 دسمبر تاک اس حوالے سے فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی گئی ہے تحریک انصاف مسلسل لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہے آج اس حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی بیلیسٹر گوھر خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت درخواست دائر کر دی ہے جس میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کے لیے فریقین کو ہدایات جاری کرے تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماوں کو حراسان کرنے سے بھی روکا جائے چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنی درخواست میں وفاقی حکومت الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح کی درخواست خود الیکشن کمیشن میں بھی دائر کر دی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے رینما شویب شاہین درخواست گزار ہیں اس پوری صورتحال پر بات کریں گے تحریک انصاف کے رینما اور عبران خان کے وکیل اس کیس میں بھی وکیل لطیف خوصہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوصہ بہت شکریہ مشوہ میں جوائن کرنے کے لیے ظاہرے کل ہی پارٹی نے اناؤنس کیا اور یہ اناؤنس کیا کہ تین حلقوں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے اور امید تھی کہ اسلام آباد آئی کورس سے جو فیصل آئے گا اس میں سزا موطلی تو ہے مگر کنوکشن بھی جو ہے وہ سسپینٹ ہو جائے گی جس کی ویرے سے وہ الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا ہے اور اسلام آباد آئی کورس نے کہا کہ جب آپ نے پہلے ریٹن درخواست کی تھی اسی میں یہ درخواست بھی کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی کچھ غلطیوں کی نشاندہ ہی کر رہی عدالت کیا آگے حکمت املی ہوگی باپ کی دیکھیں ہم کوئی نواز شریف تو ہیں نہیں یہ عدالتیں چشم براہ بیٹھی ہوں ہمارے لیے ویسے میں نے خود چونکہ آرگیو کیا تھا میں نے کہا کہ اگرچہ یہ اس میں سیون رہ گیا ہے لکھا نہیں ہے لیکن جو آرڈر اپیلڈ اگینسٹ ہے وہ بھی سسپینڈ کیجئے گا موطل کیجئے گا چار سو چھبیس کی منطہ یہی ہے لیکن بابجو انہوں نے وہ اس وقت پریئر کو ریپروڈیوز کر کے پریئر اس گرانٹیڈ کر دیا حالانکہ وہ جورسڈکشنل انکاپیسٹی تھی وہ جو ڈیپٹی ڈسٹرکٹ اپنا الیکشن کمیشنر اسلام آباد تھا وہ اس کی کمپلینٹ ہی بدوں احقاق تھی اور جو ٹرائل تھا سیشن جاج کا وہ بھی بلا اختیار تھا یہ کنوکشن تھی ہی وہ سارا کچھ کنوکشن لکھ کر اور پھر سینٹنس سسپینڈ کی اور میری وہ جو زبانی معروضات تھی کیونکہ فوجداری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے لکھی نہیں ہے تو آپ اس کو کہنی سکتے ہیں میں نے بابانگ دہل کہا اور یہ اب اس آرڈر میں بھی لکھا ہو ہے اور پھر کہہ دیا کہ چونکہ انہوں نے کہا نہیں ہے لہٰذا یہ مانے ہیں یہ مانے مانے کوئی نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ججمنٹ نہیں ہوتی ہے یہ انٹیرم آرڈرز ہوتے ہیں آرڈرز آر آلویز اس کی جو ہے تصحیح کی جا سکتی ہے اور میں نے یہی کہا کہ اگلے با یہ کلیریکل مسٹیک ہے اور آپ نے چونکہ فیصلہ بعد میں سنایا تو اس لیے شاید آپ سے سیون رہ گیا یہ میری معروضات لکھنے کو پھر سب تو عدالت میں عدالت میں ظاہر ہے جو حوالے بھی دیئے ہیں اور عدالت یہی کہتی نظر آ رہی ہے کہ ایک تو کیسے کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہے اور اس کو زمانتی تصور کیا جائے گا جس میں کنوکشنل پر جگہ پر رہے گی تو آپ کیا امید کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے آپ ریلیف لے لیں گے جب سپریم کورٹ جائیں گے یہ امید کر رہے ہیں صبح کر رہے ہیں خاندازہ صاحب صبح کر رہے ہیں لیکن ایک بات بتائیں اس سے زیادہ غیر معمولی کیا حالات ہو سکتے ہیں کہ جس سزا کو آپ سسپینڈ کر رہے ہو موطل کر رہے ہو اسی کی پاداش میں وہ نا اہل کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پانچ اگست کو یہ فیصلہ کیا ابھی تیس دن اندذار نہیں کیا الیکشن کمیشن نے تیس دن تو میاد تھی نا اور یہ آٹھ تاریخ کو تین دنوں کے بعد ہی نا اہل کر دیا گیا اسی سزا کی بنیاد پر اور جب اسلام پید ہائی کورٹ نے ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ الیکشن کمیشن نے آٹھ تاریخ کو یہ کر دیا ہے ہم نے تو وہ چونکہ اپیل دائر کی اپیل کے ساتھ وہ سسپینشن آف سینٹنس کا تھا لیکن جب یہ نوٹس میں آیا کہ جناب اس کی بنیاد پر تیس دن بھی اندذار نہیں کیا گیا اور کیا گیا تو پھر ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ اس کو جو ہے کی جائے اس سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بنیادی حقوق کو سلب کر رہے ہیں عمران خان کے بنیادی حقوق کو جبکہ اپیل زیر تجویز ہے اور اپیل تسلسل ہوتا ہے ہمیشہ ٹرائل کا اور وہ کنوکشن ابھی اس نے کنفرمیشن لینی ہے ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ اس کو محتل کر چکی ہے بدقسمتی سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہر فیصلہ عمران خان کے خلاف کیا ہے اور اتنی لمبی امنے کمپلینٹ لکھی ہے عمران خان نے خود کہ خدارہ محترم چیف جسٹس صاحب ہمارے کیسز بات نہیں ہے کہ اس فیصلہ نے حتمی اور آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ سے محتل ہو جائے گا اب آج پشاور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جو انتخابی نشان کا معاملہ اور انٹرپارٹی الیکشن کا اس کا فیصلہ سنا دیں باعث تاریخ دی ہے جو کہ کل ہے اور اب نومینیشن پیپرز کی بھی جو تاریخ ہے ظاہرے وہ بھی نکلی جا رہی ہے آپ نے پارٹی جوائن کی ہے آپ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب وقت پر ہو جائے گا کیونکہ وقت بڑا کم ہے الیکشن کی جو سائیکل ہے وہ شروع ہو چکی ہے اب صدر بھی ہوں اس پارٹی کا عمران خان کے بعد ہو دا میرے ہی پاس ہے وہ عمران خان صاحب نے وہ پارٹی نے مجھے یہ نومینیشن بھی کیا ہے مجھے کوئی ایسا شاہدہ نہیں ہے دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت مظلوم بھی ہے سیاسی شہید بھی ہے اور اس وقت عوام کی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے آپ اتنی بڑی پارٹی کو آپ باہر رکھ کر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی جو ہے کریڈیبلیٹی ساکھ اس کی کوئی ہوگی یا وہ چل سکے گی جو حکومت آئے گی یا وہ پائدار ہوگا جو آپ نظام دیں گے کیوں آپ ملک کو دھکیل رہے ہیں پھر ایک ایسی اس میں دھکیل رہے ہیں کہ بے یقینی کی کیفیت اور انسرٹینٹی رہے کیونکہ جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ہلو جی جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی سر نہیں ہوگی اس وقت تک ایکنومک معاشی سٹیبلیٹی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے تحریک انصاف جیسی مقبول جماعت کو باہر رکھا جائے تو واقعی یہ بھی بات آپ کے درستے کے لیشن کی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی مگر عملی طور پر آپ قانونی معاملات کو بھی جانتے ہیں بطور سینئر سیاستدان پاکستان کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں آپ کو عملی طور پر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے فوری ریلیف مل جائے گا اور یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں آئے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ بلے کا نشان پارٹی کو نہ ملے نومینیشن پیپرز بھی فائل ہو جائیں گے بلہ بھی ہوگا عمران خان صاحب کو بھی کوئی ریلیف مل جائے گا اور وہ الیکشن لڑے ہوں گے یہ سب ہو پائے گا دیکھیں ہم نے سارے باقی متبادل اس کے بھی پلانز بنا رکھے ہیں سو اس سے کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سکرپٹ بدقسمتی سے ایک ہی ہوتا ہے پہلے بھی انہوں نے جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو باہر رکھنے کے لیے مائنس ون دونوں پارٹی کے ساتھ یہ بزاگ کھیلا گیا تھا ہم نے ساری رات بیٹھ کر چار پیز بنا کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین بنائی اور اس میں مخدوم امین فہیم صاحب کو صدر بنایا اور راجہ پرویز مشرف سیکرٹی جنرل بنے محترم نواز شریف صاحب جو بائیکارٹ کرنا چاہتے تھے ہم نے مانے کیا کہ بائیکارٹ انیس سو پچاسی کا کافی ہو گیا ہم تو بائیکارٹ نہیں کریں گے انہوں نے بھی پھر اپنی جگہ پر محترم مخدوم جعویز حاشمی صاحب کو صدر بنایا اور راجہ زفر الحق صاحب کو چیئرمن بنایا وہ سائیکل کی جگہیں جو ہے وہ پھر شیر لے کر آگئے ہم تلوار کی جگہ پر تیر لے کر آگئے اور پھر بھی پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں لڑیں نہ تو مخدوم امین فہیم کا بھی صدر رہے یعنی ان کا احکامات تو بھی بھی کرتی رہیں اور اسی طرح نہ ہی مخدوم جعویز حاشمی وہ بھی محترم نواز شریف صاحبی پارٹی کے جو ہے سربراہ پریکٹیکلی انڈی فیکٹو رہے اب بھی ان کی تسکین تو ہو چکی عمران خان کو تو باہر کر دیا انٹرا پارٹی جو ہے الیکشنز الیکشن کمیشن نے ایک اس انداز کیا بیس دن دے بیس دن خود دے کر اور پھر کہہ دیا کہ اب کو بھی چیلنج کر دیا دیکھیں یہ انیس سو اٹھاسی سپریم کورٹ میں محترم بین ازیر بھٹو کے کس میں یہ باتیں تیش ہو چکی کمیشن کو انٹرا پارٹیز پر ایک ہیڈ ماسٹر بن کے بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ یہ کہے کہ اس کو صدر ہونا چاہیے یہ صدر غلط بنایا ہے مگر آپ نے جب کہا کہ حکمت ابلی آپ کے پاس تیار ہے مگر میں پھر بات کروں کہ جو وقت کا مسئلہ ہے کیونکہ خود گوھر خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سارے امیدوار ہیں وہ پھر انڈیپیننٹ ہو جائیں گے تو وہ حکمت ابلی فوری طور پر عمل درامت اس پر ہو جائے گا کہ آپ کو ایک پارٹی ہو سیمبل ہو جس کو آپ کیمپین کر سکیں گے یہ ہمارے سارے امیدوار ہیں اور اس سمبل کے تحت الیکشن لڑے ہوں گے نہ کہ وہ آزاد ہوں گے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے دیکھیں ایک آپ کو یاد ہوگا بیسے تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے جو پلانز ہوتی ہیں ہمیشہ سینے کے ساتھ رکھنا چاہیے لیکن چونکہ بیسٹر گوھر کہہ چکا کہہ دیا ہے چونکہ ان کا ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا میرا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں مایوسی پھیلاو مہم نہیں ہونی چاہیے کب تک اس ملک کے ساتھ فراڈ کرتے رہو گے کب تک اس ملک کو جو ہے تباہی کے دیانے پر ہم لے جاتے رہیں گے کب تک ہم جو ہے اپنی جو اقدار کو درست نہیں کریں گے اور اپنے نظام کو کیوں اپنا ٹھیک نہیں کریں گے اور کیوں کر ہم چاہیں گے کہ غیر مستحکم رہے ہمارا نظام دیکھیں ریاست نہیں ہے عوام کی اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل ساتھ میں عوام کو مقدر کیا گیا ہے ریاست جو ہے عوام کے نمائندوں سے مترشہ ہونے والے پارلیمان اور وہاں سے بننے والی حکومتیں ہیں یہ ہے ریاست اور ریاست کی وفاداری لائیلیٹی ٹو دی سٹیٹ عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کی جو ہے تابداری اور اوپیڈینس تو دی کانسٹیٹوشن is the inviolable obligation of every citizen of پاکستان آرٹیکل پانچ میں اس کے سارے یعنی آرمی چیف بھی عوام کا پابند ہے عوام ہی کی ٹیکسس پہ لیتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان بھی اور پریزیڈنٹ بھی پرائم منسٹر بھی سبھی یہ ان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ عوام کی وفاداری میں اور آئین کی پاسداری کریں اور قائد عظم نے تو انیس سو آنٹالیس میں کہا تھا دیکھیں حکومتیں بھائی آتی جاتی رہیں گی آپ عوام کے ٹیکسس سے آپ کو تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں آپ کا کام ہے عوام کی وفاداری اور تابداری کرنا سو ہم کیوں ریاست کو جو ہے بہت شکریہ آپ نے سنی صورتحال کہاں جا رہی ہے تجزیہ لیں گے صورتحال کس طرف جا رہی ہے عمران خان میدان میں نہیں ہوں گے تو معاملہ آگے کیسے بڑھے گا یا پھر انہیں ریلیف ملے گا اور تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی ملے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر صاحب شامی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ شامی صاحب آج ظاہر ہے کل ہی اناؤنس کیا تھا پی ٹی آئے نے کہ تین حلقوں میں عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے آج فیصلہ آ گیا کہ ان کی سزا موتل ضرور تھی مگر جو کنوکشن ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس لئے وہ الیکشن اب نہیں لڑ سکتے ہیں کل الیکشن کمیشن ممکنہ طور پر بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا اس کا بھی فیصلہ دے سکتا ہے کیا اب واضح نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں کچھ چانس نہیں ہے عمران خان صاحب کا بھی اور تحریک انصاف کا بھی دیکھئے عمران خان صاحب کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کے پاس اپیل کا ایک حق تو موجود ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور اگر سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل گیا تو پھر تو وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے وگرنا پھر ظاہر ہے ان کا راستہ بند ہو جائے گا اور جہاں تک بلے کے نشان کا تعلق ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کل فیصلہ کرے گا اب بلے کا نشان ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا اور یا تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پر انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی اب یہ کل فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد وہ اپیل کر سکتے ہیں لیکن وقت جو ہے تیزی سے ان کے خلاف جا رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی ریجسٹرڈ پارٹی کے ساتھ ان کو کوئی معاملہ ہو جائے اور اس کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ جاری کر سکے یہ بھی ممکن ہے آپ شامی صاحب کیسے وڑائی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو دیکھیں جو آئیڈیل صورتحال ہے وہ تو ہے نہیں آئیڈیل صورتحال تو یہی ہونی چاہیے کہ سب کو لیول پلنگ فیلڈ ملے عمران خان صاحب بھی نواز شریف بھی زرداری صاحب بھی فضل الرحمان بھی اور بھی سب ایکٹرز جو ہیں پولٹیکل ان کو برابر کا موقع دیا جائے لیکن جو اس وقت عملی صورتحال ہے اس میں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو بہت ڈس اڈوانٹیجز ہوں گے ایک تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ کانٹسٹ کر سکیں اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بھی شاید فری ہینڈ نہیں ملے گا بہت سے لوگوں کو کہ وہ کانٹسٹ کر سکیں یا جو ہے وہ آزادی سے نون کا مقابلہ کر سکیں اور ویکسٹ جو کینیڈیٹ ہے وہ ہی آئیں گے تو اس وقت تو عملی صورتحال یا عملی نقشہ یہ نظر آتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے آئیڈیل نہیں ہے یہ قابل عمل بھی نہیں ہے اس میں بڑے ڈس اڈوانٹیجز بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک بہت بڑی اپنچونٹی ہوتی ہے جو بھی کر لیا جائے پھر بھی تحریک انصاف جو آیا وہ پارلیمنٹ میں جگہ بنائے گی پارلیمنٹ میں آئے گی اور جب پارلیمنٹ میں کوئی جماعت آتی ہے تو اس کی آواز بھی ہوتی ہے چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہو چاہے تھوڑی بھی ہو پھر بھی اس کی آواز ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی جس طرح پیپلز پارٹی نے چند نشستیں لے کے پارلیمنٹ پہ بیٹھ گئی تھی مشکل وقت آیا تھا نون پہ بھی مشکل وقت آیا تھا تو وہ بھی چند نشستیں لے کے پارلیمنٹ پہ بیٹھ گئی تھی پی ٹی آئی کو بھی اسی سٹریٹیجی جو ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے اور الیکشن کو بھرپور طور پر لڑنا چاہیے باوجود سختیوں کے باوجود پابندیوں کے اور اچھے وقت کا جو ہے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے شاید صاحب ظاہر تاریخ میں آپ نے متعدد الیکشنز دیکھے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سختیاں مختلف جماعتیں اس کا نشانہ بنتی رہی ہیں مگر کیا ڈائنامکس اتنے بدلے ہیں کہ پارٹی ووٹ اتنا تگڑا ہو گیا ہو اور پھر ظاہرہ سوشل میڈیا ہے میڈیا ہے اس کی وجہ سے جو کمیونکیشن وہ اتنی تیز ہو گئی ہو کہ تمام کے باوجود بھی پی ٹی آئی اپسٹ کر سکے دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو مشکل یہ ہے کہ کیا وہ جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے سکے گی یا نہیں لے سکے گی یعنی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ نشان کا فیصلہ نہیں کرنا بلکہ پی ٹی آئی کے بحثیت جماعت کردار کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو اگر پی ٹی آئی یعنی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر تو اس کے لوگ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں حصہ لیں گے اور اس طرح کی افتاد جو ہے وہ تو کسی سیاسی جماعت پر نہیں پڑی گدشتہ کئی دہائیوں میں تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھر بڑی مشکل درپیش ہوگی ان کو کسی نہ کسی ریجسٹرٹ جماعت کے ساتھ پھر معاملہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کے نشان پر الیکشن لڑنے یا پھر اداد حصیت میں الیکشن لڑنا ہوگا مگر وہ تو پھر کافی مشکل ہو جائے گا نا کہ اگر ہر کانسٹیٹنسی میں نشان مختلف ہو لیکن بارال جو بھی صورت ہے میرے خلق پی ٹی آئی نے ابھی تک تو اپنے آپ کو منوایا ہے اور یہ احساس دلائیا ہے کہ وہ آگے بڑی ہے اور اس کے جو لوگ ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود اس سے جڑے ہوئے ہیں اور پرجوش بھی ہیں اور پرعظم بھی ہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی غلطیوں کا آپ پر شمار کر سکتے ہیں آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے نا کہ اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ بھی ایسا ہے کہ اس کی طاقت میں اختدار چھوڑنے کے بعد اضافہ ہوا ہے کم ہی نہیں ہوئی اور اب بھی آپ اس کو نظر انداز کر کے اگر سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں گے تو وہ سیاسی عمل جو ہے وہ توانہ نہیں ہوگا یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو راستہ نکالنا چاہیے کسی نہ کسی طور جیسے بھی ممکن ہو انتخاب میں حصہ لینا چاہیے اور اسے اس کی پرانی غلطیوں کا اضالہ بھی ہو جائے گا اور نئی غلطیاں جو ہیں وہ بھی ذرا مشکل ہو جائیں گی پھر وہ سیدھے راستے پر چل سکے گی اور وڑائی صاحب کیا یہ ممکن ہوگا اگر الیکشن کمیشن نے کیسا فیصلہ دے بھی دے کیونکہ اب الیکشن کے سارے معاملات خود سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے اس پر عمل ہو اور آٹھ فروری کو کسی بھی طریقے سے الیکشن ہو جائے مگر ایک اتنی مقبول جماعت سے اس کا نشان لے لیا جائے یا وہ الیکشن نہ لڑ سکے اس کے امیدوار آزاد ہو جائیں اور سپریم کورٹ یہ دیکھتی رہے جبکہ وہ خود اب سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے یہ ممکن ہوگا آپ کے خیال میں تحریک صاحب کو اس طرح باہر کرنا نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کو بیٹ کا نشان بھی ملے گا اور اس کو ایز اپ پارٹی جو ہے وہ حصہ بھی لینے دیا جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو دباؤ ہے یہ رہے گا اور آخری آٹھ دس دن میں یہ دھند جو ہے وہ صاف بھی کر دی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے الیکشن کی ایک کریڈیبلیٹی بھی ہے انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے لوگ بھی دیکھا جا رہے ہیں اور پھر جو جیتنے والے ہیں ان کو بھی مزا نہیں آئے گا اور جو ہارنے والے ہیں ان کو تو ظاہر ہے بالکل ہی یہ قابل قبول نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ نہیں اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے یہ اتنی زیادتی لیکن ویسے بھی دیکھیں اس وقت کی جو صورتحال ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بھی ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ ہی جیت جائے گی ایک خدشہ ہے دس فیصد کا کہ بھائی اس ساری پابندیوں کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ووٹر آ کے سب کچھ الٹا نہ دیں لیکن بہران الیکشن تو ایک رسک ہوتا ہے اور اس رسک سے گزرنا چاہیے سب کو پوری قوم کو مقتدرہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا نگران ہو سب کو اگر الیکشن میں سرپرائزز نہ ہو تو الیکشن کیا ہے تو الیکشن میں سرپرائزز تو ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن نہیں ہوگی اگر آپ اپوزیشن بالکل ہی آپ گلہ گھوٹ دیں گے اس کو عصائی نہیں لینے دیں گے تو اس سے بھی کوئی اچھا امپریشن جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے باوجود نہیں پڑے گا جو حکومت کا حسن بھی تب ہی ہوتا ہے جب سات اپوزیشن بھی ہو اور مگر شامی صاحب یہ جو ایک تحریک انصاف کا اعتماد ہے وہ کہتے ہیں اگر ہمیں موقع مل گیا الیکشن لڑنے کا بلے کا نشان ہوا بیلٹ پیپر پر تو پھر تو کسی اور کا چانس ہی نہیں ہے دوسری صاحب نون لیگ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دہی علاقوں میں ہم بڑے سٹرانگ ہیں اور شہری علاقوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل فارغ ہیں تحریک انصاف کے آگے آپ کو لگتے ہیں سولہ ماہ کی حکومت ہے کتنی بڑی لائبلیٹی ہے کہ نواز شریف بھی ریوائب نہیں کر پائیں گے نون لیگ کو اور تحریک انصاف کا کانفیڈنس ٹھیک ہے یا پھر نون لیگ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے اگر تحریک انصاف کو موقع بھی ملتا ہے الیکشن لڑنے کا دیکھئے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کمپین کے ذریعے سے اس نے ایک اپنی نفسیاتی برتری جو ہے اس کو تو قائم کیا ہے اور وہ اس نے حالات کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ محسوس ہونے لگا ہے اور بعض اوقات ضرورت سے زیادہ محسوس ہونے لگا ہے لیکن اون گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا تو کوئی ٹیلتا ہوا آئے اور وہ سب نشست سے جیت کر لے جائے یعنی یہاں مقابلہ ہوگا اور پنجاب میں بھی گمسان کا رن پڑے گا اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑے پلئر کے طور پر موجود ہوگی اس کو ایک یعنی یہ تاثر جو ہے کہ اس کو جیتنا ہے اور اقتدار اسے حاصل کرنا ہے یہ اسے تقویت دے رہا ہے اور لوگ اس کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے جو ٹکٹ کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا ہے اب اگر ایک تاثر موجود نہ ہو ایک طاقت کا احساس نہ ہو تو کانسٹیٹنسی کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں ٹکٹ حاصل نہیں کرتے وہ اسے پیسے کا زیاد سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی جگہ سٹرنگھت ہے لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بھی ہاتھ پونٹ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی مقابلہ کرے گی اور کیا بحید ہے کہ وہ آگے نکل جائے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو دیکھتی رہ جائے آپ بتائیں کہ بڑائی صاحب اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع ملتا ہے تو کوئی چانس ہے نون لیگ کا جی میرا خیال ہے کہ اس وقت تک دیکھیں کوئی عوامی سروے تو نہیں ہوا لیکن جو مختلف ادارے سروے کر رہے ہیں میں نے اپنے قالموں میں کچھ اس کی جھلکیاں جو ہیں وہ بتائی ہیں تو کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ آج تک کی جو صورتحال ہے وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ دکھائی دے رہی ہے جس میں اگر ایک جو ہے زیادہ جو اسٹی میٹ ہے مسلمی نون کی حق میں لگایا جائے تو وہ ستر اسی سیٹیں ایک سو اکتالیس پنجاب کی سیٹوں میں لے جائے گی اور اگر محتاط اندازہ لگایا جائے تو پھر بھی ساٹھ ستر سیٹیں وہ جیت جائیں گے اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچاس سے لے کے ساٹھ تک سیٹیں جیت جائے گی تو وہ اس وقت تک جو ادارے ہیں ان کا یہ اندازہ ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی لیکن جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں ہم جو ہے سمپل مجارٹی اچیو کر لیں گے اور سمپل پراچی سے بھی ہم دو چار سیٹیں لیں گے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہم سمپل مجارٹی جو ہے وہ اچیو کر لیں گے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جائیں اور اسی طرح یہ بھی توقع ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی چالیس سے پچاس سیٹیں جو ہے وہ جیتے گی کیونکہ کی پی کے اندر ابھی اس کا کوئی مقابلے میں کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اس کو مقابلہ کر سکے کی پی کے اندر انہیں مکمل طاقت حاصل ہے جو دہات ہیں پنجاب کے وہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ بڑا اثر ڈالتے ہیں اور نون کا ووٹ بھی بزنس کلاس کے اندر موجود ہے یہ دونوں مل کے نون کا خیال ہے کہ ہم دہی ہلکے بہت سے قبر کر لیں گے لیکن شہروں کے اندر انہیں بھی پریشانی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں اور اس دن اس بات کی توقع بھی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا ریونج لینے یا اپنے چذبات کا اظہار دینے کیلئے نکلیں گے اس لیے جس طرح پہلے بیس سو اٹھارہ میں لاہور میں جو ہے وہ نون کو مجارٹی ملی تھی ویسی توقع نہیں ہے اس دفعہ ڈیوائیڈ ہوں گے اس دفعہ جو تقریباً مثلاً لاہور کی چودہ سیٹیں ہیں تو یہ جو ہمارے اداروں نے اب تک جو اسٹی میٹ کیا ہے اس میں آٹھ سیٹیں جو ہیں وہ نون جیتے گی اور چھ سیٹیں جو ہیں ان پر پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر لگ رہی ہے لیکن ظاہر ہے ابھی کوئی عوامی سروے نہیں ہوا ابھی ہم جنرلسٹ جو ہیں وہ بھی خود حلقوں میں نہیں گئے تو اس لیے یہ وہ اندازیں ہیں کہ جو مختلف اداروں نے لگائے ہیں لیکن جب ہم جنرلسٹ سارے نکلیں گے تو ظاہر ہے اس سے ایک عوامی رائے بنیں گی اور پتا چلے گا اور پھر اب جو ہے ایک نئے سرے سے صف بندی ہوتی ہے جب ٹکٹ ملتا ہے ٹکٹ جب ملیں گے اور مہم شروع ہوگی تو اس وقت اصل پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا موضوع امیدوار ہے کیا پارٹی کے لوگ اس کے ساتھ چل بھی رہے ہیں نہیں ہلکے کے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے یا نا پسند کیا ہے تو آخری جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے پھر دس سے بارہ فیصد لوگ جو ہوتے ہیں وہ فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اقتدار کس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ چونکہ آلموسٹ یہ تاثر موجود ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار لے رہی ہے تو اس لیے اس کا امکان ہے کہ دہات میں وہ دس بارہ فیصد ووٹ جو ہے وہ نون کو مل جائے گا لیکن شہروں کے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے پکے ووٹ ہوتے ہیں وہ اس تاثر پہ نہیں جاتے وہ پارٹی کو ہی ووٹ دیتے ہیں اس لیے شہروں کے ریزلٹ مختلف ہوں گے اور دہات کے ریزلٹ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پجائے ہیں بہت شکریہ سیاسی تذیہ آپ نے سنا ایک بہت اہم خبر ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھیں جبری گمشودگیوں اور معورہ عدالت قتل کے خلاف تربت سے نکلنے والا لانگ مارچ بلوستان کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا کل اپنی آخری منزل اسلام آباد پہنچا اس لانگ مارچ میں بچے خواتین اور بوڑھے سب شامل تھے اور اسلام آباد پہنچ کر بلوچ مظاہرین نے نیشنل پریس کلپ جانے کا مطالبہ کیا جہاں پہلے ہی ان کے ساتھی موجود تھے لیکن یہ سب آباد کی انتظامیہ نے انہیں راستے میں ہی روک دیا اور انہیں متبادل جگہ جانے کی پیشکش کی لیکن مظاہرین نے یہ پیشکش مسترد کر دی مظاہرین کے مطابق اس کے بعد پولیس کی طرف سے ان کی گاڑیوں کی چابیاں نکال لی گئیں اور انہیں منتشر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا جس میں وارٹر کینن اور آسو گیس شیلنگ کا استعمال کیا گیا اور اسی دوران اچانک مظاہرین کے خلاف گریفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا دو سو سے زائد گریفتاریوں کی اطلاع سامنے آئیں جن میں کئی مرد خواتین اور بچوں کو پولیس وین میں ڈال کر اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں لے جائے گیا اور اسی دوران کچھ مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی سامنے آئیں اور پھر ان گریفتاریوں کے خلاف بلوچستان بھر میں آج ایک بار پھر مظاہریں شروع ہو گئے ہیومن رائیس کمیشن آف پاکستان اور امنیسٹری انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں نے مظاہرین پر تشدد کرنے کی مضمت کی جس کے بعد آج وزیر آزم نے نگرا وزیر آزم نے مظاہرین سے مذاکرات سے متعلق فواد حسن فواد کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی تشکیل دی جس نے بلوچیک جہتی کمیٹی کے عراقین سے ملاقات کر کے پریس کانفرنس کی اور موقع پر اختیار کیا کہ وزیر آزم کی ہدایت پر تمام قواتین اور بچوں کو ریاہ کر دیا گیا ہے اور وہ تمام مرد جن کی شناکت ہو گئی ہے انہیں بھی ریاہ کر دیا گیا ہے ساتھ ہی آج فواد حسن فواد نے کہا کہ بلوچستان سے آنے والے مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ نہیں کیا لیکن اسلام آباد سے کچھ لوگ مظاہرین میں شامل ہو گئے اور انہوں نے صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی شرکیزی نہیں کی گئی لیکن کچھ لوگ جو کامی دور جو آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ دھامپے ہوئے تھے وہ دھامپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے اور جو پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی پھر جو فورس انہوں نے کو اختار کیا بار بار یہ ریکویسٹ کی جاری تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو دوکل ایلمنٹ تھا انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کر دی نظیر آزم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر اسی استثناء کے فلی طور پہ رہا کر دیا گیا اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سے بھی فوری طور پہ رہا کر چکے ہیں عام بات یہ ہے کہ کل مظاہرین پر پولیس کے کریک ڈاؤن اور گریفتاریوں کے خلاف لانگ مارچ کے متزمین میں وکیل ایمان مزاری کے ذریعہ آج اسلام آباد کی مقامی عدالت سے رجوع کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ گریفتار مظاہرین کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا جائے جس کے بعد مقامی عدالت نے درخواست میں نامزد تمام مظاہرین کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ساتھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بلوچ مظاہرین کی گریفتاریوں کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے جس میں چیف جیسٹس جیسٹس آمیر فاروق نے رماز دیے کہ پاکستانی شہری ہیں اور احتجاج تو ان کا حق ہے کسی نے کوئی دہشت گردی تو نہیں کی ہے آئی جی صاحب دیکھئے گا کہ آپ کا کوئی آفیسر کوئی رکاوٹ نہ ڈالے ہمارے ملک کے بچے ہیں ہم خیال رکھیں گے جس کے بعد عدالت نے آئی جی سلام آباد سے کل تک مزید رپورٹ طلب کر لی اور واضح کیا کہ آئی جی کل تک بتائیں کہ کتنے افراد جوڈیشل ہوئے کتنی گریفتار ہیں اور کتنے ریہا ہوئے اہم بات یہ ہے کہ پولیس کا اس معاملے پر عدالت میں بھی موقع رہا ہے کہ مظاہرین کے پاس ڈنڈے تھے اور پہلے ان کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا انہیں بار بار کہا گیا کہ متبادل مقام پر چلے جائیں لیکن انہوں نے کوئی کوپریٹ نہیں کیا جبکہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے آج واضح کیا کہ بلوچستان سے آنے والے لوگوں نے کوئی شرنگیزی نہیں کی بلکہ کچھ مقامی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر پولیس پر پتھراؤ کیا جبکہ مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ تشدد اسلام آباد پولیس کی طرف سے کیا گیا کل کے اس واقعے سے متعلق ہیومن رائیس کمیشن آف پاکستان کے لئے تشویش کا باعث ہے عورتوں بچوں اور بزرگوں کے خلاف غیر ضروری طاقت استعمال کی گئی ان پر پانی پھیکا گیا اور لاتھیاں ماری گئیں لانگ مارچ کی کوریج کرنے والی کم از کم ایک بلوچ خاتون صحافی کو بھی گرفتار کیا گیا تمام قید کیے گئے لوگوں کو فل فور اور غیر مشروع طور پر رہا کیا جائے ریاست جبری گمشدگیوں اور ماورہ عدالت قتل کا جس طرح بلا روک ٹوک استعمال کر رہی ہے اس معاملے کی بھی فوری اور شفاف تحقیقات اور ساتھ ہی ان واقعات میں ملوث مجرموں کے محاسبے کی ضرورت ہے جبکہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لانگ مارچ کے مظاہرین کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے طاقت کے بے تحاشا استعمال پر گہری تشویش ہے ایمنیسٹی نے ان ویڈیوز کا جائزہ لیا ہے جن میں مظاہرین کے خلاف وارٹر کینن آنسو گیس اور لاتھیوں کا استعمال دکھایا گیا ہے آزادی تحفظ اور اعتجاج کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا اور متعدد زخمی ہوئے جن میں خواتین نابالگ اور بوڑے شامل ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مظاہرین کو فوری طور پر رہا کیا جائے ساتھی تحریک انصاف نے اس واقعے کی پرزور مضامت کی ہے اور بلوچ شہریوں کے خدشات کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ تمام خواتین اور بیشتر مظاہرین کو ریاہ کر دیا گیا ہے جبکہ بلوچ یک جہتی کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ خواتین مظاہرین کو اس وقت مختلف اسٹیشنز میں رکھا گیا ہے جہاں انہیں زبردستی بسز میں سوار کر کے واپس کوئیٹا بھیلا جا رہا ہے جبکہ آج ہی عدالتوں میں اسلام آباد کی انتظامیہ واضح کر چکی ہے کہ تمام خواتین کو ریاہ کر دیا گیا ہے اور حکومتی کمیٹی نے بھی اعلان کیا تھا کہ تمام خواتین کو ریاہ کر دیا گیا ہے اہم بات یہ کہ بلوچستان کے ان مظاہروں میں گزشتہ مہینے نویبر میں اس وقت شدد دیکھی گئی جب 23 نویبر کو سیڈیڈی کے مقابلے میں چاروں لوگوں کو مارے جانے کی اطلاع سامنے آئی ان چار لوگوں میں چوبیس سالہ بالاچ بولا بخش بلوچ نامی شخص بھی شامل تھا اور بالاچ بلوچ کے علیہ خانہ نے دعویٰ کیا کہ بالاچ بلوچ کو سیڈیڈی نے جالی مقابلے میں ماورہ عدالت قتل کیا ہے بالاچ کے علیہ خانہ کا دعویٰ ہے کہ 29 اکٹوبر کو رات ایک بجے ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور کالی وردیوں میں ملبوس اہلکار بالاچ بلوچ کو جبری طور پر اپنے ساتھ لے گئے جس کے بعد 20 نویبر کو بالاچ بلوچ کے خلاف دشتگردی کی کاروائیوں میں ملویس ہونے کی ایف آئی آر سامنے آگئی اور پھر 21 نویبر کو بالاچ بلوچ کو تربت کی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیڈیڈی کے حوالے کر دیا لیکن ریمانڈ لینے کے ایک دن بعد ہی 23 نویبر کو تین لوگوں کے ساتھ بالاچ بلوچ کی لاش تربت کے ایک اسپتال میں پہنچا دی گئی جبکہ سیڈیڈی نے پورے معاملے پر اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ روہ سال بی ایل اے اور بی ایل ایف نے تربت میں 158 دہشتگردی کی کاروائیاں کی جن میں 66 افراج شہید اور 30 سزائی زخمی ہوئے اور ایک ماہ میں مختلف آپریشنس میں آٹھ انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا جن میں نویمبر میں انتہائی مطلوب دہشتگرد بالاچ بل مولا بخش کو گرفتار کیا اور گرفتاری کے وقت دہشتگرد بالاچ سے پانچ کلو بارودی مواد برامد ہوا بالاچ کی نشان دہی پر پسنی کے قریب آپریشن کیا جا دہشتگرد چھپے ہوئے تھے اور آپریشن کے دوران بالاچ اپنے دہشتگرد ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا اور ایسے دہشتگردوں کے لیے بلوچ یمجیتی کاؤنسل کا اعتجاج فہم سے بالتر ہے مگر بلوچ مظاہرین نے اس واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ سیڈیڈی نے جالی مقابلے میں بالاچ بلوچ کو قتل کیا ہے جس کے بعد سیبلوستان بھر سے محورہ عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے خلاف اس لانگ مارچ کا آغاز ہوا جس کے بعد سے اب تک یہ تنازعہ برقرار ہے اس پورے معاملے کی شفاق تحقیقات ہونی چاہیے اور مظاہرین کو منتشر کر کے ان کے لئے اسلام آباد کا دروازہ بند کرنے کے بجائے ایک قانونی طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے اور اگر کسی پر دہشتگردی کا الزام ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کر کے ثبوتوں کی بنیاد پر صداب دینی چاہیے تاکہ قانون کی حکمرانی بھی قائم ہو اور ریاست سمیت شہریوں کے خدشات کا تدارم بھی ہو سکتے اجازہ دیو اللہ حافظ